ویلکم بیک السلام علیکم اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر عظمتوں کے ساتھ ہم سب پر رحم فرمائیں آج اس ڈریس میں یہ سمر ڈریس ہے جو میں نے ریڈی کی ہے یہ آئیلٹ لیس کے ساتھ تریزوں والا گرتے کا سٹائل ہے جو میں نے اس کی یوک کا ریڈی کی ہے آپ اس کی میرمنٹ نوٹ کر سکتے ہیں یہ 3-4 یئر کی بچی کے لیے ہے اور نیچے بھی ہم نے اس کے بٹی لگائی ہے آپ اس کو اتیار کریں یہ بہت ہی خوبصورت لکت دیتا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں وہ اس کے آمز ہیں چونٹ والے جو موسکیوٹیوز کے لیے ڈنگی وغیرہ کے لیے بچوں کے لیے بہت سوٹو بگ رہتے ہیں اور اس کے لیوہ آپ کرتے میں اپنی ایلائن شرٹ میں اور سمپل شرٹ میں بھی آم سٹائل بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کی سٹیچنگ میں اس کی جو یوک ہے وہ ریڈی کی ہے اس کی جو تریزیں ہیں وہ لیس کی ہیلپ سے میں نے اٹیج کی ہے اپس میں ساری ہاف ہاف انچ کا کپڑا چھوڑ کر ہم اندر اس کو فول کرتے جائیں گے بیک اور فرنٹ کی سیم ہی میں نے سٹائل بنایا ہے دونوں سائٹ سے سیم اٹیج کی ہیں یہ ٹو ٹو پینل ہے اس کے اور نیچے والا پینل اس کے بعد ہم نے یہ لگانا ہے یہ بھی ہم نے لیس کی ہلپ سے اٹیج کرنا ہے یہ بھی ایسے ہی ہم نے کپڑا اندر کی طرف رکھ کر تھوڑا سا اور اوپر سلائل لگاتے جانا ہے دونوں سائٹ سے اس را لگا کر نیچے سے بھی ہم باریک باریک فول کر لیں گے اس کو بیک بیک اپ بھی میں نے ایسے ہی ریڈی کیا ہے اسی میتھڈ سے نیچے سے بھی باریک باریک ہم فول کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ اس کی یوک پر چونٹ میں نے لگا لیے ہیں فرنٹ اور بیک دونوں پر یہ اب ہم نیک ریڈی کریں گے نیک کے لیے میں ترچی پٹیاں کٹی ہوں اس کے ڈبل کپڑے کی یہ میچے میں ترچی پٹی ہوں اس سے نیک میں بہت نیٹنس آتی ہے تقریباً ون انچ کی پٹیاں ہیں یہ اب یہ فرنٹ کی نیک میں ریڈی کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہ وی شیپ دی تھی راؤنڈ نیک کٹ کر اس کی تھوڑی سلکی سی وی شیپ نیچے میں نے دی ہے اس کے میں نے یہ لمبی پٹیاں لگا کر سٹائل بنایا ہے اس کے لیے میں پیسے سے پہلے اس کی پائپنگ لگائی ہے وہ جو وی شیپ دی ہے اب اس کے کورنر بنانے کے لیے میں نے اندر کی طرف تھوڑا سا اس کو ٹانکہ لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی وی شیپ بن گئی ہے اب فرنٹ بیک کو ٹیچ کر کے پھر ہم اس کے دونوں سائٹ پہ پائپنگ لگائیں گے اس کے شولڈرز کو ٹیچ کرنے کے بعد اب میں نے یہ تھرٹین انچیز کی دو پٹیاں لی ہیں دونوں سائٹ پہ لگیں گی یہ یہ بیک پر اب میں نے اس کو پڑا ٹیچ کر دیا یہ لاسٹ ویڈیوز میں میں کافی دفعہ اس کا میتھڈ سکھا چکی ہوں اور ڈسکریشن میں میں نے اس کا لنک دے دیا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اسے سے پہلے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو اگر پسند آتا ہے میتھڈ تو شیئر ضرور کیجئے گا لائک کے بٹن کو بھی دبانا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنے سکے اب یہ میں نے دونوں سائٹ سے یہ پٹیوں کو یہ بہت لمبی تھی اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیا ہے اب اس کو ہم نے اس لائی لگا لیا ہے اب یہ دونوں سائٹ سے میں نے یہ پائپنگ اٹیچ کر لیا ہے پیچھے میں نے بٹن لگا لینا ہے اس کا جو چوک رکھا ہے اس کے لیے یہ ہم نے پائپنگ لگا لی ہے یہ آئمز ہیں اس میں ہم نے جوڑ لگا تھا وہ اٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے شولڈرز اٹیچ کر لیں گے یہ اوپر والا حصہ آئمز کا یہ وہ ہے نیچے چونٹ والا ابھی ہم نے اٹیچ کرنا ہے یہ ڈیپ ہلکی ہلکی ڈیپ کٹنگ پرنٹ سے میں کرتی ہوں آئم کے بھی اور شرٹ کے بھی اب ہم اس کو اٹیچ کریں گے اس کو اٹیچ کرنے کے لیے میٹ سے میں سٹارٹ لیتی ہوں جسے صحیح رہتا ہے اس کا اٹیچ کرنا جو کم یا زیادہ ہو جائے تو پھر اس میں نہیں ہوتا فٹنگ وغیرہ لگانے میں بھی یہ سوٹر بھی رہتا ہے کی شرٹ کیا فٹنگ کھول بھی سکتے ہیں کم بھی کٹ سکتے ہیں اب یہ آگے والا یہ آمز جو ہم نے جوڑ لی ہے اب جو آگے ہم نے فائل بنانی ہے چونٹ والی وہ اس کو ہم نے چونٹ لگانے ہیں ایک دھاکہ کھینچ کر اگر آپ کے بڑے ہیں یہ آپ نے میر کر کے دیکھ لینا ہے تو چونٹ لگا کر اور اس کو چھوٹا کر لینا ہے بازو کے سائز کا اس کو بھی ہم نے لیس کی مدد سے اٹیچ کی ہے لیس لگا لی ہے پھر آگے ہم نے اس کو بازو کے ساتھ جوڑ لیا ہے ایسے ہی دونوں بازووں کو لگانا ہے یہ میں ایک بازو کا لگا رہی ہوں دوسرے بازو کا بھی میں نے اسی سٹائل سے لگانا ہے اب یہ میں نے چیسٹ بھی ایسے ہی اٹیچ کر لی لیس کی حیلت سے اب یہ ہم آم کے آگے جوہاں بلاسٹک ڈالیں گے ٹین انچ میں نے لیا ہے یہاں پر ہم اٹیچ کر لیں گے پہلے اس کو سلائی کی حیلت سے اب ہم یہ ڈبل فول کریں گے کپڑا ڈبل کر کے یہ ساتھ سال سلائی لگاتے جانا ہے لیکن اتنا مارجن رکھنا ہے کہ ہمارا یہ لاسٹک نیچے نہ آئے تھوڑا سا ایکسٹر رکھنا ہے کپڑا آگے کی طرف لاسٹک کو کھینچ کرتے جانا ہے اس کو کھینچے جائیں گے تو پیچھے چونٹ آتے جائیں گے یہ انڈ تک ہم نے انڈ پر آ کر بھی اس کو کھینچ کر اوپر سلائی لگا دی نہیں ہے تاکہ لاسٹک ہمارا یہاں پر فیٹ ہو جائے اب یہ چونٹ آگئے ہیں اب ہم سائٹ سے اس کی شورٹ کی فٹنگ لگا لیں گے فروکی یہ بہت خوبصورت سٹائل ہے یہ بھی انجن کا سٹائل ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سمجھ ڈریسز کے لیے یہ بچیوں کو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سوٹ کرتا ہے آپ کسی بھی ایج کی بچی کے لیے تیار کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے چھوٹے بچوں کو یہ اچھا لگتا ہے بڑی بچیوں کے لیے بھی سوٹیبر رہتا ہے اب یہ دوسری بازو بھی میں نے ایسے ہی بنا لی ہے یہ میں یورک اٹیچ کر رہی ہوں یورک بھی میں نے ایسے ہی اٹیچ کی تھی بتایا تھا آپ کو کہ لیس کی ہیلپ سے یہ لیسز کا بہت تو یہ انہیں سٹائل بہت زیادہ شرٹ ٹریڈی ہو چکی ہے اپنا خیال رکھے گا ہمیں بھی اپنی دعام یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ